اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو اندر کی بات کے ایک اور ایڈیشن کے ساتھ ریاض احمد حاضر خدمت دوستو آج بہت ہی امپورٹنٹ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ویکنڈ ہم جیسے جو بزنس ایگزیکٹیوز ہوتے ہیں نون پیکٹسنگ جیرنلیس ہوتے ہیں تو ان کے لیے ویکنڈ جو ہے وہ ایک ریلیکسیشن کا ایک ایونٹ ہوتا ہے اور میری جو ہوبی ہے کچھ لوگ کرکٹ کھیلنے کو پسند کرتے ہیں کچھ گولف پہ جاتے ہیں تو میرا چونکہ پیشن ایک کرنڈ فیرز اور جنرلزم اور پولیٹکس کا سبجیکٹ ہے تو اس پر ٹائم زیادہ سپینڈ کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں نے ابھی کچھ اپنی دوست ہیں جو یوکے میں موجود ہیں جو صحافتی ذرائع سے منسلک ہیں اور ماشاءاللہ بڑے اچھے میڈیا ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں تو میں نے یہ دو دن ان کے ساتھ رابطے میں رہا دی ایکانومسٹ کا جو ایک آرٹیکل عمران خان کا اس میں شائع ہوا ہے اور جو ریپلز کریئٹ ہو رہی ہیں پوری دنیا کی جو صحافتی کمیونٹی ہے اور ایک آپ کہنے سترہ سال کے بعد ایک ورلڈ ریکارڈ اب یہ کہنے بن گیا ہوا ہے ایکانومسٹ کی جو اس کی ویورشپ کا ہے اس آرٹیکل کا اور پھر جب ہمارے جو وزیر اقتلاعات ہیں نگران انہوں نے جب اپنی طرف سے ایک بڑا ہی ٹاؤنٹنگ قسم کا اور ٹھٹننگ قسم کا ٹویٹ کیا ہے تو اس کا بڑا ہی بیفٹنگ ریپلائی انگریزی میں محذب الفاظ میں یہ ہی کہا جا سکتا ہے پنجابی میں تو جیسا مو ویسی چپیڑ ترجمہ اس کا بنتا ہے لیکن چپیڑ اس سے بھی شاید زیادہ شدد کے ساتھ تو انہوں نے وہ آرٹیکل دوبارہ عمران خان کا آرٹیکل دوبارہ ریٹویٹ کیا ہے اور وہ تین ملین سے زیادہ ویوز اب تک ہو گئے ہیں اور ایٹ اس سٹیل بینگ ووچڈ اور یہ شاید اس کی تاریخ کا ریکارڈ ٹوٹے جا رہا ہے کہ کسی بھی جو صحافتی ادارے کی طرف سے کوئی آرٹیکل کی جو ویئرشپ تو اس حوالے سے میں نے کچھ دوستوں سے بات کی وہ آپ سے میں اندر کی بات میں شیئر کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ دوستوں تشویشنات اطلاعات آ رہی ہیں کچھ مقامی لوگوں سے دوستوں کے دوستوں سے اور کچھ جو میڈیا میں دبی دبی الفاظ میں کچھ باتیں آپ نے بھی سنی ہوں گی میں نے بھی سوشل میڈیا جو سرفنگ ہے وہ سنی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کی صحت کو لے کے بہت سنجیدہ نویت کے سوالات اٹھائے گئے ہیں آج سے کوئی دو دن پہلے کوئنسائیڈ کی کیا ہے آرٹیکل کی اشارت کے ساتھ ہی ان کو دل کے دورے کی ایک ریومر تھی میں اس کو ریومر اس لیے کہوں گا کہ اس کو جب تک ان کی فیملی یا مسلم لیگ نون باقاعدہ کنفرم نہیں کرتی ہم اس کو افوا کہیں گے لیکن دوستو وہ کہتے ہیں نا دھوان تو وہیں سے اٹھتا ہے جہاں کچھ آگ ہوتی ہے تو میاں صاحب کے جو صحت کے مسائل ہیں وہ بلکل جنون ہیں ہم کوئی کسی قسم کا تحقیر امید کومنٹ پاس کرنا چاہتے ہیں بلکہ میں اپنی ذاتی طور پر مجھے کنسرن ہے اور میں دعا گو ہوں ان کی صحت کے لیے کیونکہ یہ جو ایک تو ہمارے آٹھ فروی والے الیکشنز جو ہیں ان کو ثبوت آج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور پھر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی سانحہ وہ قدرتی ہو یا مین میڈ ہو تو وہ ایک اور بہت بڑا ایک سوالیہ نشان کھڑا کر سکتا ہے تو میں ایک تو رپورٹ دیکھ رہا تھا میاں صاحب کی میڈیکل رپورٹ دیکھی میں نے تو مجھے پتہ لگا کہ لاہور ہائی کوٹ میں یہ اکتوبر کے آخر میں یعنی کہ دھائی تین مہینے پہلے ان کی جو لیٹسٹ میڈیکل رپورٹ باقاعدہ اوفیشلی جمع کروائی گئی ان کے جو کارڈیالوجسٹ ہیں انہوں نے اس میں بڑا واضح کہا ہوا ہے کہ میاں صاحب is still not out of danger اور ان کو constantly ان کو اپنی جو فالو اپ کی ضرورت ہے ان کا ہارٹ جو ہے وہ بہت ہی آپ یہ کہلیں کہ weak condition میں ہے اور پھر جو alive issues ہوتے ہیں جو diabetes اور دوسرے issues ہیں جو انڈیوپلاسٹی ان کی دوہزار بائیس میں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے تو اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے جو ٹیک اپس ہیں وہ لندن میں ہونے بہت ضروری ہیں انہیں ڈاکٹر صاحب کے ہاں جن کے وہ زیرے علاج رہی ہیں تو اس میں کوئی ایسی کوئی سیاسی سٹائر کی میں بات نہیں کر رہا اگر واقعی میاں صاحب کی طبیعت جو خراب ہے کیونکہ جو precious ہیں جو stress ہے دوستو وہ دشمن ہے اس بیماری کا اور میاں صاحب کی جو عمر ہے وہ بھی جو وہ ہے وہ ہمیں پتا ہے کہ اس اتنی قابل رشت نہیں ہے اور اب ان کی جو expectation تھی کہ جس طرح ان کو response عوام میں ملے گا وہ تو بہت بڑی طرح سے backfire ہوا اور پھر ان کے لیے جتنی بھی کوشش کی گی پوری state machinery جو ہے وہ آپ کریں کہ بینڈ کیا ہو گئی رکوع میں گر گئی لیکن اس کے باوجود ان کو وہ مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے اور پھر دو قدم بڑھ کے ایک crack down ان کے مخالف جو سب سے بڑی party تھی اس پر کیا گیا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کا ایک کربلا جو ہے وہ ان کے اوپر invoke کر دیا گیا ان کے خواتین کے اوپر ان کے گھروں پہ ان کی عزتوں پہ لیکن ان سب کے باوجود جو ایک article جو عمران خان نے جو جو by invite جو economist کی درخواست پہ وہ لکھا ہے وہ اتنی کاری ضرب لگی ہے کہ شاید واقعی میاں صاحب کا جو کمزور دل ہے وہ بیٹھ گیا ہے دہل گیا ہے اور وہ اب ان کو اگر علاج کی ضرورت ہے دوستو تو ان کو لندن بے شک لے جائیں کوئی کسی کو اس پہ تانہ زنی نہیں کرنی چاہیے کسی کو کوئی ایسے شیم جو slugging ہے وہ نہیں کرنی چاہیے acquisition نہیں کرنی چاہیے اپنا علاج کرائیں جان ہے تو جہان ہے تو میں امید کروں گا کہ ان کے جو باقی مخالفین ہیں اگر واقعی ان کی صحت کے مسائل ہیں تو ان کو لندن میں فوری طور پہ shift کیا جائے اور چاہیے وہ election لڑیں ان کی campaign ان کی party ان کے باقی جو ان کی بیٹی ہے ان کے جو بھائی ہیں وہ run کر سکتے ہیں ایک تو یہ سنجیدہ بات کہ واقعی جو ذمہ دار ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ economist کا جو stress تھا وہ لے بیٹھا میاں صاحب کو یہ تو ایک final ڈیڈل ان دی ہیش ٹائک اولی بات ہے اونٹ کی کمر پہ ایک آخری تنگ کا لیکن ایکچلی تو وہ کمبائنڈ ہو رہا تھا سارا کچھ لیکن یہ ساکھ کر لیں عمران خان نے ایک کلم کی طاقت سے باو جی کو تو وہ گرا دیا ہے کچھ لوگ تو کہتے پھٹے پہ ڈال دیا میں کہتا ہوں نہیں یار ایسی بات نہ کرو یہ بیماری ہے اللہ تعالیٰ صحت دے ان کو تنظرست رکھیں اور یہ الیکشن میں وہ کنٹسٹ کریں اور جو جمہوری طور کے اوپر جو عوام فیصلہ کریں وہ ان کو قبول کریں اچھا اب یہ ایک لوکل آپ کے ساتھ یہ موضوع تھا اس کو میں نے کہا میں آپ کے اندر کی بات آپ کو شیئر کر لوں اور دوسرا جو دوستو جو میری ریسرچ سٹوڑی سی جو ہوئی ایکانومسٹ کا جو آرٹیکل ہے اب یہ اتنی بڑی کٹن ریزی ہوئی ہے دوستو عمران خان کی اور یہ اتنی بڑی اس کو پذیرائی ملی ہے کہ میرے جو دوست ہیں جو یورپ میں وہ کہتے ہیں کہ جو ایسی کوئی ستر جی ہاں سیونٹی پلس آرگنائزیشنز ہیں جو پوری دنیا میں واشڈاک کا کام کرتی ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور جن کو خاص طور پر ڈیموکریٹک پروسیس جو ہو رہا ہوتا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کو ایک واشڈاک کے طور پر دیکھتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں ان ستر سے زائد آرگنائزیشنز کی طرف سے پروپر جو آپ کہہیں پروبین قویسٹنز ہمیں مل رہے ہیں وہ آثینٹی سٹی اگر اس لیے دیکھئے وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ایسی فلمزی قسم کا ڈاکومنٹ نہ ہو تو آثینٹی سٹی کے لیے ایکانومسٹ کے جو میڈیا ڈیسک ہے وہ فلیڈ ہوا ہوا ہے ان آرگنائزیشن کی طرف سے جو کہ ہیمن رائیس اور جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے ویلڈ اوور ان کو واش کرتے ہیں اور بلکل پوری ایمانداری سے میرے دوست بتا رہے ہیں جو یوکے میں بیسڈ ہیں کہ ان سب کو بڑا پازیٹیو رسپونس دے رہے ہیں جو ایکانومسٹ کا جو آرگنائزیشن ہے ان کو بتا رہے ہیں جو اس کو نوز کر رہے ہیں کہ یہ بونافائیڈ بلکل حقیقت پہ مبنی ہے اور وہ تیار ہیں اس کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے کسی بھی کوٹ آف لاو میں جیسے پاکستان نے ان کو دھمکی دی تھی کہ وہ ان کے خلاف کوئی شاید کانونی کاروئی کرنے جا رہے ہیں تو وہ ڈی آر ڈی آر ٹیلن آل ڈیز ایجنسیز ایمن رائیٹس ایجنسیز اور جتنی بھی یہ انجیوز ہیں کہ ہم بلکل تیار ہیں تو یہ تو ایک آپ دیکھیں بہت بڑی فتح ہے اور بہت بڑی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ ستر سے زائد انٹرنیشنل آرگنیزیشنز جو ہیں وہ اب عبران خان کو فوکس کیے بیٹھی ہیں اور اب عبران خان کے ساتھ کسی قسم کی چیرہ دستی یا کسی قسم کی جو زیادتی ہے اس کو مایکروسکوپک لیول کے اوپر اس کو مونیٹر کیا جائے گا اور اب یہ کرنے والوں کے اوپر ہے کہ وہ ابھی بھی اس سے لیسن لیتی ہیں یا نہیں اور ایک اس سے بھی بڑی اندر کی بات آپ سے میں شیئر کروں گا جو مجھ تک پہنچی ہے اپنے فورن دوستوں کے ساتھ جو دوستو جو امینسٹی انٹرنیشنل ہے اس کو اپروچ کرنے کیلئے سوچا جا رہا ہے کچھ پاکستانی نزاد جو جنرلسٹ ہیں اور کچھ جو ہیں یورپین اوریجن کے لوگ ہیں نٹ پاکستانی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جنرلزم کو لوگ عبادت کا درجہ دیتے ہیں اور انہوں نے جب یہ اتھلٹی سٹی اس کی دیکھی ہے تو اب مجھ تک بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انیسٹی انٹرنیشنل کو جو ان کا اپیل فنڈ ہے پریزنر آف کانشنس کا اس کو اپروچ کرنے کی ایک تیاری ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو پریزنر آف کانشنس کے لیے اوفیشنی سٹیٹس دینے کے لیے تحریک ریجلوشن ہمیں دیکھنے میں آ سکتی ہے اور جو لوگ جانتے ہیں دوست جو نئے نوجوان ان کے لیے میں بتاؤں کہ یہ نینسل منڈیلا انیس سو باسٹھ میں ان کو پانچ سال کے لیے یہ انیس سو باسٹھ میں بنی تھی یہ پریزنر آف کانشنس کی جو ٹرم ہے جب نینسل منڈیلا کو پانچ سال کی سزا دی دی گئی تھی ایک سٹرائک کو انسائٹ کرنے کے لیے تو وہ پولٹیکل پریزنر تھے تو یہ نینسل منڈیلا is known in the world as a prisoner of کانشنس تو اب یہ اسی اپیل فنڈ کو کیری آن کیا گیا پھر دنیا میں ایسے لیڈرز جو سیاسی نظریات کی وجہ سے اپنے ہی ملک میں جو راندہ درگاہ ہو جاتے ہیں جن پر ٹیویا دستیاں ہوتی ہیں تو ان کو پھر یہ ٹائٹل دیا جاتا ہے تو اب دوستو اندر کی بات بہت بڑی خبر کہ عمران خان کو پریزنر آف کانشنس ڈیکلیئر کرنے کی مومنٹ شروع ہوا جاتی ہے اور یہ مومنٹ پاکستان سے اریجنیٹ نہیں ہو رہی اور یہ پاکستانی جرمیس اریجنیٹ نہیں کر رہے دوستو یہ صحافت سے جڑی ہوئی انٹرنیشنل کمیونٹی جو اب اگنائیم پر کام کر رہی ہے تو یہ اتنی بڑی خبریں آج نورملی ہمارا جو وی لوگ ہے وہ مختصر ہوتا ہے لیکن میں خود چارج رکھوں آج ایک تو میہ صاحب کی صحت کا کور کیا ہم نے پھر ہم نے ہیومن نائٹس کی کمپنیوں کی اورنیزیشن کی انٹرسٹ کی بات کی اور پھر اب ایمینسٹ انٹرنیشنل کی پرینیر آف کانشنس کی ہم نے یہ ٹاپک کو اس میں کور کیا تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ ہم ایسی ہی اندر کی باتیں شیئر کرتے رہیں گے آپ سے کوئی نرخواست کے حوصلہ وضائی کیجئے کیونکہ ایم ناٹ اپروفیشنل جنرلیسٹ اس ناٹ مائی ارننگ سوس لیکن اٹس بائی ہوبی اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بلکل ہونسلی جو ایکسکس ہیں جنرلزم کے جو مجھے ڈگری میں نے جو بڑی محنت پیشن کے ساتھ اس فیفٹی پلس ایئر کی ایج کے بعد میں نے ایسی پیشن اس کو میں نے کمپلیٹ کیا الحمدللہ اور بھی فلائن کلرز تو اس کو میں پریکٹس کرنے کی کوشش کرتا ہوں ایسی سیکنڈ کیریر تو آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے بیل آئیکن کو دبائیے اور اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے اور جہاں کوئی کبھی کتا ہی ہو اس کی نشاندہ ہی کیجئے جس کے لئے میں آپ سے ایڈوانس میں ماذرہ چاہتا ہوں مقصد کسی کو بھی ریڈیکیول کرنا نہیں ہے میرا نہ کسی پارٹی کی سائیڈ لینا ہے مقصد یہ ہے سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا آپ کی توجہ کا بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ